بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارا پروام کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم آپ کو ایک شورٹ فکشن فلم دکھائیں گے جسے آپ کے لیے میں نے لکھا اور چینل کی ضرور سے کراچی میں ہمارے سینئر اینکر پرسن خالد آدم جو اس ون کے ڈریکٹر بھی ہیں انہوں نے فلم آیا ہے اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کائنات میں کسی اور پلینٹ پر رہنے والی مخلوق جو ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور چونکہ یہ گیس اور آگ کی بنی ہوئی ہے اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہے یہ زمین پر آتی جاتی رہتی ہے مگر زمین پر کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ نائنصافیوں اور لور مار سے عصے میں آ چکی ہے اور یہ ہم انسانوں کا روپ دھارنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے تو آئیے پہلے فلم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کراچی کی سلاب سے حالیت تواہی پر ایک نظم لکھئے اسے سنیں گے تو چلتے ہیں فلم کی جانب زمین پر جاؤ اور اس پر موجوز زندگی کو ختم کر دو سمندروں کے پانی سے ان کے شہروں کو غب کر دو زلدلوں سے ان کی بلنگیں گرانے ہیں زمین پر پھیلے ہوئے مٹھی بر حویس ہو در لوگوں نے موجود وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے زمین پر پھیلے ہوئے ملکوں کی حکومتوں میں یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جمہوری نظام کو صرف ملوک مارکلی استعمال کر رہے ہیں ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے پلینٹ پر کہیں ہماری مخلوق ان کی نقل نہ شرک کر دیں اس سے پہلے کائنات کا نظام معصوم لوگوں کی زندگی عجیرن کر دیں ان شیطانوں کو صفحہ حضرتی سمتا دیں ان انسانوں کے قرب گروہ نے سیاست کو جاروبار اور جمہوریت کو بادشاہد بنا دیا ہے ان کا درز حکمرانی حالانکہ خان سے بھی پتر ہو چکا ہے اس طرح زمین کو تباہ کر دیں جب تم زمین پر پہنچو گے تو تمہارے اندر تین تبدیلیاں پیدا ہو دیں تمہارا دماغ انسانوں کی طرح سوچنا شروع کر دیں اسی بھی جسم میں داخل ہو سکو گے تم سب کو دیکھ سکو گے لیکن تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے جاؤ ختم کر دیں ہرے یار راشید مت پوچھو یہ حکومتوں کا ہاتھ ان حکمرانوں سے تو ہمارے ملک کو بلکو کھوٹھا گئے ڈالا ہے یہ ترقی کے نام پر بھجک بنوا کر خود ہی کھا جاتے ہیں اب تو ملک بھر میں ان کی پہچان مسٹر ٹین پرسنٹ اور پانامان لیگ ہو گئی ہے میرے بھائی آج کل سیاسی پارکیاں خاندانوں میں بچ کر رہ گئی ہیں دودھ کے جان ٹھوکتے رہی ہیں اور بچہ لیڈر بننے کی سوچتا ہے اور ملکی ڈالاک لوٹ کر باہر بھجوانے کا روایتی چکر تھمنے کا نام ہونے ہی لیتا اور ان لوگوں نے ایسی جدت پیدا کی ہے کہ لوگوں کو غلامی کا احساس ہی نہیں ہوتا اب تو دنیا بھر میں ان کی پہچان ان کے زبان و مکام کے حساب سے ہوتی ہے بھائی کہیں یہ صدر بش کرنل قضافی شہنشاہ ایران اور کہیں صدر ٹرم کی شکل میں نظر آتے ہیں پاکستان میں ان کے بے شمار نام ہیں اور یہ لوگ صرف اپنی جائیداد اور اپنے پلوٹوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اب یہ سوتی ہوئی عوام چل سکو کی لالچ میں اپنی افلاتونیت جھارتے ہوئے انہی سامپوں کو دودھ پلاتی رہتی ہے یہ ہر محصل میں چوری مہنگائی اور اس حکومت کی کرپشن کا رونا روتی رہتی ہے اور اگر ان کی دال رسی کے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ بھی نازل ہو جائے نا تب بھی یہ اس کی حمایت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کرپ جمہوریت کے چیمپئنز کو ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلک کرنے کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا بہت نکھ رہے ہیں نا تجھ میں چلتی ہے میرے ساتھ نہیں میں نہیں چاہوں گی چیر دوں خدا کب آتے میرے پچے کو چھوڑ دو میں چلتی ہوں تو میں ساتھ خدا کب آتے میرے پچے کو چھوڑ دیکھا نا میں نہیں کیا پتا مان جائے گی تو پھر لے اپنا بچہ پھر لے اپنا بچہ پھر لے بچہ خدا کب آتے بچہ و کیونکا ہے وہ اور بیبي اور بیتاکاراں ستاکرام موسیقی 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 مجھل رکھانے دیڑے ہنے اس مطلب ہے مجھل رہا ہے مجھل رہا ہم ٹائم کاری جیلو ہلا ہے مجھل رہا ہے وہ ہماری سر زمین پر دو رہے ہیں ان سے بات چیز پر ہم کریں تمہاری کہنے پر ہمیشہ ریئے پر راز ہیں ان سے صرف ہم بات کر سکتے ہیں اس سر زمین پر سکتے بڑی آبادی ہماری ہے سٹاک we know how to deal and how to talk with them and listen carefully one more thing NASA is leading the space technology that this creature has a gas weapon that we cannot fight with them we have to obey that and how dare you interrogate Masooma no more bullshit from a single one of you just listen and follow we are dispersed among human crowd more than tens of thousands of us you cannot differentiate ours from yours we were made from fire and gas we have visited and lived here for centuries and millenniums we can accelerate earth's rotation so that it completes a 24 hour orbit in a minute when we use gas and throw a planet in vortex it rotates 1500 circuits in 24 hours oceans and mountains will vanquish into specks of dust and vapor we have cultivated and reaped lives on planets every two to three millenniums relentlessly humans are reluctant to ignorance and divine disobedience they are delusional they are delusional play gods and victimize each other and people are lost to the world you will have to stop wasting your dollars on unnecessary weapons of mass destruction that are defenseless to you instead of polluting the nature these hefty wind sources should be utilized for global welfare جو سالج آپ کو پیارے چیز پر سٹاٹیں جنون تکیز پیارے بارے پیارے چیز پیارے 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 آنے افراد پر ستاٹیں جوز سوچ اور ملائے ایترا من ایترا کیiences افراد ملیتر ہم تکیز زمین تاپنی قدام بھی اختیار سٹا کرنی اسدار ملائے خاص طور پر چیز پیارے ہیں میں هنا رہی در کچھ پیچھے در کچھ پیچھے سبساری مجھے جب بیشد ہون دراستے پیچھے ہون دراستے کا قانا کا قانا جو ہوتے نہیں تکیچھے کر procیران انسان ایدیر او اردیر از اپ پر ایمانی جانسی جوی کسر کوشک نہیں رہنی کے سیجا ، اور میرے وہ کی طریقہ باً چیزیں ڈیر کی طریقہ بار سیمان تinctی زوجی تا قتل میرے وہ سیجا قرصانی تیارے ، شہر یقین منتقاlaw کا حاصل ڈیر کی طریقہ اور آپ کا سوچنی بھی ، کتا آپ کام بھی ، ڈیوری توڑی موسکتہ Justice, do you think you have invented machines and serums to incursitate the truth? But we are such beings that look right through. سنشانِ عبرت بن جاؤ گے. اعتراض جو�ل اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں معاومد ثابت ہوگا. تمہارے پاس 5 ملک ہے اعتراض جوڑ پھر جوڑ پھر جوڑ پھر. میں اپنے جرم کا اعتراض کرتا ہوں تبالہ. جوہار کے وہ بچے کارون کا خزانہ کیسے کہاں سے آیا. بٹوں میں پیدا ہو کر بٹوں میں مرنے والوں. لحب نتو مطوری فکرنا خود سکو موسیقی میں تو دھولا تھے مجھے دھجانا ہے مجھے دھجانا ہے مجھے دھجانا ہے مجھے دھجانا ہے موسیقی کراچی چاند جیسا تھا کراچی سب سے اعلیٰ تھا یہاں سلکیں بھی دھلتی تھیں گرے جو رات میں تنکاؤ سے بھی ہم اٹھاتے تھے یہاں گھوڑوں کے پیاؤ تھے مناہارن بجانا تھا ہوابندر جو جاتے تھے تو لندن یاد آتا تھا یہاں بارش جو آتی تھی یہاں بارش جو آتی تھی تو ہم ساون مناتے تھے اور اب بارش کے آنے سے ہماری جان جاتی ہے کراچی چاند جیسا تھا کراچی سب سے اعلیٰ تھا لٹے رونے سے لوٹا دیہاتوں سے وہ آتے ہیں وہاں بھی لوٹتے ہیں وہ یہاں بھی لوٹتے ہیں وہ کراچی میں کوئی آتا تو پھر واپس نہ جاتا تھا کراچی میں کوئی آتا تو پھر واپس نہ جاتا تھا کلے جیسے لگاتا ہے کراچی وہ کراچی ہے کلے جیسے لگاتا ہے کراچی وہ کراچی ہے کلے جیسے لگاتا ہے وڑے را ایک ظالم ہے کراچی کو ڈبویا ہے کراچی چاند جیسا تھا کراچی سب سے اعلیٰ تھا کراچی چاند جیسا تھا کراچی سب کا ہے یارو اسے سب نے بچانا ہے اسے سب نے بچانا ہے نہ تم اللہ کی اب سننا اسے سب نے بچانا ہے نہ تم اللہ کی اب سننا جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں اور نالا گھر میں آتا ہے جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں اور نالا گھر میں آتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف کیوں نہ ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف کیوں نہ ہو میرے ماں باپ رہتے ہیں میرے ماں باپ رہتے ہیں وہ پانی کیا نکالیں گے وہ پانی کیا نکالیں گے وہ خود کو کیا سنبھالیں گے وہ پانی کیا نکالیں گے وہ خود کو کیا سنبھالیں گے میں ان کی آہو بکا سنکر میں ان کی آہو بکا سنکر یہاں دن رات مرتا ہوں میں ان کی آہو بکا سنکر یہاں دن رات مرتا ہوں جو تم آپس میں الجھو گے تمہیں یہ سب لڑا دیں گے کراچی سب کہے یارو کراچی سب کہے یارو سوہانی شام کے منظر مجھے یادیں رلاتی ہیں سوہانی شام کے منظر مجھے یادیں رلاتی ہیں نہاری یاد آتی ہے نہاری یاد آتی ہے اور اب جب دیکھتا ہوں میں اور اب جب دیکھتا ہوں میں کہ گاڑی ڈوب جاتی ہے کوئی تاروں سے مرتا ہے کسی کا گھر اجڑتا ہے مسیحہ ڈاکٹر کا گھر مسیحہ ڈاکٹر کا گھر وہ خود کو کیا سنبھالے گا وہ خود کو کیا سنبھالے گا اگر مغرب میں وہ ہوتا اگر مغرب میں وہ ہوتا تو نوبل اس کو ملنا تھا کراچی چان جیسا تھا کراچی سب سے اعلیٰ تھا ناظرین نہ تو ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور نہ ہی ہمارا ماضی کی طرح سیاسی ایجنڈا ہے البتہ پاکستان کے بہن بھائیوں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں بہتری ہمارا مقصد ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں اچھے اور برے افراد موجود ہیں اور انہی کے وجہ سے کوئی پارٹی اچھی یا بری شکل میں نظر آتی ہے مگر زیادہ تر پارٹیوں میں مفاد پرست اتنی زیادہ تعداد میں ہیں تو پارٹییں ان کے کنٹرول میں ہیں اور ان سب کو کسی طرح بھی ملک کو لوٹنے کی کھلی چھٹی نہیں جانی چاہیے مگر اس کے لئے آپ کر بھی کہا سکتے ہیں اپنی رائے سے نوازیں کہ اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ہم اس کے لئے اپنے چینل سے ایسے ڈرامے اور فلمیں بنا کر پیش کریں گے جن کا محض مقصد پاکستان میں عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا ہوگا ناظرین اپنے میزبان جبار میو کو شکاگو سے اجازت دی گئے اور ہمارا اگلے پرغام دیکھنا نہ بھولئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار موسیقا 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 موسیقی